السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرحت حاشمی بول رہی ہوں کیا حال ہے سب کا ہم میں سے اکثر لوگ مسروفیت کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز میں مسروف ہیں ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ کس چیز کی نظر ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے معمولات پر غور کریں تو دن کا آغاز ہم ذاتی صفائی سے کرتے ہیں پھر ماحول کی صفائی شروع ہوتی ہے گھر کے اندر اور گھر کے باہر میں نے اس غرض سے اپنے آس پاس کھئی چیزوں پر نظر دڑانی شروع کی تو اس نتیجہ پر پہنچی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز صفائی مانتی ہے کتابیں اور کتابوں کے شیل کمپیوٹر کی بورڈ ماؤس ڈسٹاپ گھڑی فرش چھت پنکھا لائٹس جو ہی سٹڈی روم سے باہر نکلو کچن میں جاؤ تو وہاں بھی ایک ایک چیز صفائی کے لیے منتظر ہوتی ہے پھر ہمارے اپنے جسم کا بھی ہر حصہ الگ الگ صفائی کے ضرورت مند ہے اور ان تمام چیزوں کی صفائی کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے اور یہ کام ایسا ہے جو ہمارا تقریبا روزانہ کا معمول ہے صرف ڈسٹنگ ہی کے کام کو دیکھا جائے تو ہمارا بہت سا وقت اس کی نظر ہو جاتا ہے زندگی جیسے قیمتی چیز کو اگر آلہ مقاصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی کاموں اور انہی ضروریات کے اندر سے اپنے لیے وقت نکالیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم صرف ضروری اشیاء اپنے پاس رکھیں امید ہے ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بہترین کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک کمنہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ